اس طرح وغیرہ بلیڈ کے ساتھ اتارے جائے جیسے ہے جیسے بال بھی ہیں سب کے ساتھ بند کریں سب کے ساتھ اس کو دفع کھا دیا جائے یہ کٹے نہ دیں علاوہ لزو مالا دم قس زوفر المیت میت کے ناخن نہ کٹے جائیں وادم اضالت شیم انشارہی بال وغیرہ کا اضالہ نہ کیا جائیں نہ حلق کے ساتھ حلق جیسے بلیڈ وغیرہ کی نہ کاس کے ساتھ کاس کھینچی والا ہوتا ہے اور نہ ہی نہ کھینچے جو جاتے ہیں بال جڑوں سے اکھڑنا بہت کتر رکاوٹ پرنگو سلم بڑے بہت کتر رکھتے ہیں نہیں ہوتے رکاوٹ پہلے دویں گے اس کو سابن لگائیں گے رکاوٹ نہیں پڑیں گے اگر بننے لگ جائیں تو پھر رکاوٹ کو ذہل کیا جائیں گے لیکن کہاں بنتے ہیں زین تکمیل کچھ سنتیں خوکاہ نے ذکر کی ہیں آپ بھی یہ ساری رجائے مطلوبیہ سے انجام دے دیا کریں مثلا یوزہ المیت فی حال التغسیل علا مرتفع میت کو وسل کے واقع اونچی جگہ پر رکھیں جیسے ہم رکھتے ہیں وہ جو ہوتا ہے تختہ وَاِنْ يَقُونَ تَحْتَ زِلَال سَائِ مَهُو وَاِنْ يُوَجَّعَ الْقِبْلَةِ قبلہ روح اسی طرح رکھیں جس طرح اعتدار کی حالت میں تھا اعتدار کی حالت میں تو واجب جائے اتیاد واجب ہوگا اور اس کے بعد اس کو ہم سیدھا ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرح رکھیں اس کو عادی طور پر رکھ لیں گے اور جب گسل دیں گے تو پھر گسل کے بعد کرتے ہی ایسے ہیں سب کو پتائے قبلہ روح اس کو رکھتے ہیں اور گسل کے بعد پھر اس کو عادی حالت پر وہاں یونزہ کمیس و منطرہ فرج لائے ہیں اس کی کمیس اتاریں پاؤں کی جانب سے توڑی کاٹ لیں گے نا تو سار آئیدار سے اتار لیں گے جیسے شلوار پاؤں کی جانب سے اترتی ہے کمیس بھی ایدار سے ہی اتاریں گے وہاں انس طرزہ مفت کو اگرچہ اس کو کھاڑنا لازم آئے تب بھی اس کو کھاڑ دیں بھی اذنیل ولی ولی سے اذن لے کر کیونکہ وہ میراس بن گئی ہے نا میراس جو ہے وہ وارس کے اذن اس کو پھاڑنا ہے تو وارس سے اذن لیا جائے گا پہلے زمانے میں ایک ایک کمیس ہوتی تھی آج کل دوارے کے کئی کئی کپڑی ہیں وہ انس طرزہ مفت کو بشارت اذنیل وارس سے اذن لے کر اس کو پھاڑ دیں پہنوں سے اتار دیں اور عمومان اسی گڑھا جو نیچے بنایا ہوئے ہوتی ہیں نا اسی میں کمیز بغیرہ کپڑے اور سابان جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں ساب دفان ہو جاتے ہیں بل اولا یوجال ساتران لے آ رہا تھے بہتر یہ ہے کہ اسی کمیز کو ساتر بنا دیا جائے ویسے ہمارے ہمارے ہم ستر پوش علیدہ بنایا جاتے ہیں ستر پوش اتنا کپڑا ہوتا ہے ایسے اوپر ڈال دیتے ہیں اور جب مییت کو سیڈ پہ کرتے ہیں تھوڑا ادھر کر لیں گے وہ ادھر ادھر پڑا بھی ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے سابان لگا لیا جاتے ہیں ہاتھ پہ وہ چاڑ لیتے ہیں یہ کپڑے کا دستانہ بنا کے سابان لگا کے ساف کر لیا اس کے بعد پھر غسل شروع کریں گے غسل بھی ہو جائیں گے اور ستر پوش جو نجیس ہو گیا تھا تو وہ ساتھ خود وہ خود پاک بھی ہو گیا جیسے وہ تختہ جو ہے وہ نجیس ہو جاتا ہے مییت کو رکھیں گے اور پانی جائے گا آپ مییت پہ لگ کے ابھی تک تین غسل مکمل نہیں ہوئے تو وہ نجیس ہیں وہ تختہ اور یہ سب کچھ پاک ہو جائے گا دونے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے جب تک تین غسل مکمل نہیں ہوتے آگے کسی چیز کو لگا تو وہ نجیس ہو گا اچھا وَالَوْلَا وَأَنْتُلَيَّنَ اَسْحَابِوَهُ یہ بھی سنت میں ذکر ہے کہ اس کی انگلیوں کو نرم کیا جائے بے رفکین آہستہ وہ ایسے آگر جاتے اس کو آہستہ آہستہ نرم کیا جائے گا سابان لگائیں گے پانی ڈالیں گے ہاتھ لگائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ آ جائیں گے وَأَقَدَا جَمْی مَفَاصِلِ اس کے تمام جو جوڑ ہیں ان کو ایسے آہستہ آہستہ سیٹ کیا جائے گا اگر ٹیڑے ہو کے پڑے ہوئے ہیں سیدھا کیا جائیں وہاں یو بسال راہ سہوبے رغواتِ صدر رغواتِ صدر کے ساتھ اس کا بیری کی جھاگ بنائیں گے اس سے اس کا ہم سار دھائیں گے بیری کی جھاگ پہلے زمانے میں کوئی بناتے ہیں آج کال سابان ہیں اور فراجو اس کی شرمگاہ کو اشنان کے ساتھ اشنان ایک درافت ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے سابان کے طور پر اس کو یا اس کی راک کو اس کے اجزاء کو یا اس کو جلا کے اس کی راک کو استعمال کرتے تھے ریتلی زمین میں ہوتا ہے یہ اس کا وہ دیکھنا پڑے گا تصویریں وغیرہ دیکھیں نیٹ پہ اچھا یہ اشنان کے ساتھ شرمگاہ کو دھائیں گے من غیر مماسہ تین محرمہ مماسہ نہ کریں درمیان میں وہ کپڑا ہاتھ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کو سرائکی میں پلیتے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہنے یوگدہ اس کے بنانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو اس کو ایسے رکھتے ہیں نا کپڑا ہوتا ہے یہ والی جانب ایسے کریں گے جیسے یہ کعال میں کر رہا ہوں ادھر سے سی لیتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ ہاتھ پچڑ جاتا ہے پیچھے والی جانب جو ہوتی ہے اس کو ایسے لپیٹھ لیں گے ہاتھ ڈالتے ہیں پہلے ایسے کرنا پڑتا ہے پیچھے جو ہے دستانیں کو باتا ہے مستطیل سا کپڑا ہوتا ہے نا اس کو ایسے کیا پیچھے بھی بات جائے گا اور یہ دستانیں لے لو تو اچھا ہے داکتر والے دستانیں ہوتا ہے س exploit داکتر والے دستانیں ہوتے ہیں نہیں آئے گا دستانیں ہوتے ہیں وہ والے جو برطنوں والے دستانے ملتے ہیں برطن دھونے والے وہ دنیاں تک آ جاتے ہیں اس نے محسی نہیں کیا ہے اس نے محسی میت کہتے آئے گا درمیان اس دستانے وہاں یبدہ بے غسلے جدہہ لا نصف زیرہ ابتدا کرے گا میت کی حاتم کو دھوئے گا نصف زیرہ تک بے کلے غسلیں سلاس مرات تین مرتبہ ثم بے شک راس الائمن سار کی نئے جانب کو دھوئے پھر سار کی بے جانب کو دھوئے اس طرح سار دھوئے گا وَيُغَسَّلْ كُلَّ عُوضْوِنْ سلاساً من فِي کلے غسلیں ہر عُوضْو کو تین تین دفعہ دھوئے ہر غسل میں پہلے غسل سیدر والے میں پھر کافور والے میں ہر عُوضْو کو تین تین دفعہ دھوئے یہ سنت ہے ایک دفعہ سے پانی پہنچا دیا کافی ہے وَيُمْسَ بَطَنُوْ فِي الْأُولَيَنِ قَبْلَهُمَا پہلے دو غسلوں سے پہلے اس کے بدن کو مسک کرنا مسک ایسے نہیں جیسے ہم سار پہ مسک کرتے ہیں تھوڑا رگڑ کے تاکہ کوئی چیز نکل نہیں آئے تو نکال لیں اِلَّا الْحَامِلَ اللَّةِ مَا تَوَالَدُوْا فِي بَطْنِهَا وہ حاملہ جس کا بچہ اس کے پیڑ میں مار گیا ہے تو اس کے پیڑ پہ زور نہ دیں لہیں بچہ نہ نکال آئے بچے کو ہی رہنے وَيُوْقَ رَضَالِقَ وہاں مقروح وَاَئِنْ يَاقِفَ الْغَاسِ الْغَاسِ الْعَلْجَانِ بِالْعَيْمَنِ لِلْمَيِّدْ دَائِ طَرَفْ پہڑے وہ ہوتا بھی ایسے آئے وَاَئِنْ يَاقِفَرْ لِلْمَا حَفِیرَ پانی کے لئے نیچے گڑا کھوڑا جائے گا اور پانی کو نالی وغیرہ میں نہیں جانے لیں گا وَاَئِنْ يُنْ شَافْ بدن ہو بے صوف بے تضیف بدن کو جو ہے تولیا وغیرہ جو صاف کپڑا ہوگا اس کے ذریعے سے پیر سکھائیں گے بارتولیا ماریں گے یا ناوئی میں اور کی کپڑے کے علاوہ ٹیشو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے جسم پر سکتے ہیں وَضَاکَرْ وَاَذَنَا نَوْ يُقْرَ وَإِقَادُ وَحَالَ الْغُسْلِ غُسْل کی حالت میں اس کو بیٹھا کے رکھنا یہ مقروح ہے وَا ترجیل و شاہر ہے اس کے بالو میں کنگی کرنا مقروح ہے وَجَالُ الْمَيِّتِ جَالُو بَيْنَ رِجْلِيَ الْغَاسِلِ غُسْل دینے والے کے پیروں کے درمیان یعنی وہ اس پہ کھڑا ہے درمیان میں مئیت ایک پویدر اور ایک پویدر اس طرح غُسْل دے رہا ہے شاید اس طرح آسان ہی ہوتی ہوگی ان کو دینے والوں کو جن پر پریشار ہوتا ہے زیادہ مئیت ہوتے ہیں عام تو دیاتی ہیں خود غُسْل دیتے ہیں جو یہ والے ہوتے ہیں شہر میں اگر ایک مختصر ہے تو ان بہت لوگ آئے گے وہاں پر مئیت دے کر وہ اس طرح آسان ہی تو ہوگی مقروح اور ارسال المعفل کنیف پانی کو غُسْل والے پانی کو کنیف جانی گٹر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کھوان جو ہوتا تھا پہلے زمانے میں بناتے تھے جس میں بلٹرین کا سارا ملبا جاتا تھا اس میں پانی ڈالنا مکروح تقدیل و ذوخ رہی اس کے ناخنوں میں خلال یہ مکروح و غسْلَهُ بِالْمَاعِ سَاخِن گرام پانی کے ساتھ غُسْل دینا غُسْل ہو یہ بھی چاہے گرام ہوا ہے آگ کے ساتھ آو مطلع کنجا آگ کے علاوہ دھوم کے ساتھ گرام اللہ مال اضطرار مگر یا ہیٹر کے ساتھ گرام ہے گیزر میں آگ تو نہیں ہوتی نا مطلع کنجا اللہ مال اضطرار مگر یہ ایک مجبوری ہو اضطرار ہو میت کو تو کچھ نہیں ہو رہا دینے والے جو ہیں وہ سردی سے وہ جائیں گے پھر وہ گرام پانی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ایس طرح ہے یا میت تو جو ہے اس کو تھنڈے پانی سے غُسْل دیں اور تھنڈا پانی وہاں والا ہو جو جہاں برہ باری بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے میت کا بھی نقصان ہوگی وَتَّخَطِّيْ عَلَيْهِ حِنَةَ تَقْصِيل غُسْل کے واقع اس کے اوپر سے گزرنا گزر رہا تھا ایک بندہ ادھر سے گزر ہوگی تو میت کے اوپر سے سالس تکفیر میں آئے میت کو تیر کپڑوں میں غُسْل دینا واقع ہے ایک میزر جو واجب مقدار یہ ہے کہ سرہ سے لے کر گھٹنوں تک ہو یہ واجب مقدار ہے بہتر یہ ہے کہ نسخ ساگ تک چلا جائے ساگ یہ بندلی اور کمیز جو ہے وہ اتنی اور جتنے کہ یہاں کمیز کندوں سے شروع ہوتی ہے ہماری کمیزیں گھٹنوں تک جاتی ہیں یہ کمیز اتنی اور نسخ ساگ تک جائے جیسے وہ عربی جو دویداشہ پہنتے ہیں اس طرف والے سوڈان سوڈان والے یمان والے بھی ایسے ان کا دویداشہ نسخ ساگ تک رہتا ہے ان کی بورو والی کمیز بھر دیکھ سای بھئی پیسہ ایسی چیز ہے اور کیا سبب تھا میں تو کوئی سبب نظر نہیں آتا کہ جو ظالم و ذل ہیں شیعہ کے ساتھ دجمنی رکھتے ہیں ان کے اتنا احتمام کیا ہے جیسے دوسرے ظاہر آ رہے ہیں وہ بھی آئے ہیں کریں زیارت احتمام کی کیا ضرورت ہے یہ عراقی لوگ دینوں کم دنانیروں کم پیسہ ہمیشہ ان کا دین ہی خرید لیتا ہے انہوں نے پیسے دیوں گے اور ایک ایک کو دیے ہوگے ایسے نہیں کہ وہ جو متولی ابا اسی کو دے دو اور وہ آگے سب کو کہے گا تو آگے والے اترام کریں گے کہنے سے اترام کوئی بھی نہ کرتا یہ لگتا ہے لسٹیں بنی آئیں اور ایک ایک کو جو ہیں انہوں نے خوب و سیر ہو کر پیسے دی ہیں جس کی وجہ سارے غلام بن گئے پتہ ہی نہیں تھا ان کو کبھی شیعہ بھی آ رہے ہیں زیارت کر لیں یعنی بس سب کو چوزم پہ احتمام ہے ظلیل ہے خود بھی اور مذہب کو بھی مدنام کرتی ہیں نام دیکھو نا خدام رکھا ہو خدام ایسے ہوتی ہیں مال ہیں پیسے لے کے سب کو پیسے کریں کس کس کو کیا کرے سستانی پہلے ایک دو کو جو نکالا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے کتنوں کو تو نکال کے اور رکھے گئے ہیں پہلے بھی ایک نے اسی طرح کیا تھا احتمام زیادہ تو سید نے شاید اسی وجہ سے نکال دیا تھا ہاں اس نے دروازہ باند کیا تھا اس کے لئے اتنا احتمام سید سستانی نے شاید اسی وجہ سے نکال دیا تھا اس نے دروازہ باند تو نہیں کیا لیکن کیا ہو کیا ہو جاتا کہ وہ بھی عام دوسرے ظاہر زیارت کر رہے ہیں ان کو کوئی منہ کرتا ہے آگے پیچھے جو آتے رہتے ہیں امومیابی جو آئے کوئی منہ کر رہے ہیں احتمام کسی کو نہیں ہے شیعہ کو نہیں ہے تو ان کو ہی نہیں ہے ظلیل کیا ہے مومنین کو ہی منہ کرتا ہے کاروبار بنا ہوا ہے ان کا امام یہاں دفن تو ہوئے ہیں اور تیسری چیز ہے چادر ہو اتنی جتنی عادتاً میت کو چھپا لے گی اور سر والے جانب پہ گرہ لگائیں اور پاؤں والے جانب پہ گرہ لگائیں تو گرہ بھی آج ہے بس اتنی چادر کا جو ہمومن یہاں جو کربلا والے کفان ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہی اتنی ہے چادر کے بس مشکل سے گرہ آئے گا اتنی لمبی نہیں ہوتی اگرچہ اس میں تھوڑا میت کی وہ لگ رہی ہوتی ہے آپ اگر صرف یہی واجبی دیکھیں یہاں جو کبھی کبھی لاتے ہیں تو ایسے لگ رہا تھے جیسے بیوارس ہو اور اس کا کوئی نہ ہو اور کفان دیکھ دیا نا تھوڑا سا ادھر کرو تو میت نظر آنے لگ جائے یہ واجبی مقدار یہی ہے اس کی شان بلند ہے تو تھوڑا اس کی شان کا خیار رکھا جائے گا اس کے ترکے میں سے کفان صاحب سے پہلے کفان مقدم ہے حتی دین پر بھی مقدم ہے وسیعت پر مقدم ہے اس نے دین دینا ہے دوسروں کا کار دینا ہے تو کفان پہلے ہے کاردباد میں ہے اگر عمر دائر ہو جائے کہ کفان ہوگا یا کارد ہوگا تو کفان پہلے ہے کاردباد میں ہوتا رہا ہے اچھا یاجب تکفین المجید بسلاست اسواب علوہ علی المیزر لگوٹ علاوہ تلزمانہ یکونہ من السرہ تیرہ رکھا اتیاء لازم جائے کہ ناک سے لے کر گھٹنے تر علاوہ تلزمانہ یکونہ من السدر علی القدم میں تر جائے کہ سینے سے شروع کیا جائے اور پاؤں تک تلائے الثانی الکمیز علاوہ تلزمانہ یکونہ من المن کا بین علال نس من الساکین نس ساکتال افضلانہ یکونہ علال قدمین افضل یہ ہے کہ یہ بھی قدمین تک چلی جائے یہ ایسے بنائی جاتی ہے اس کے نیچے راک کے برابر برابر ادھر سے سراغ کریں گے یہ نیچے والی طرف بھی ہو جائے گی جو چلی جائے گی مثلا پاؤں تک چلی جائے ضرور ہی نہیں ہے کہ پاؤں تک چلی جائے اور اوپر والی جو ہے وہ یہاں تک چلی جائے ایسے پہلے رکھا جاتا ہے کپڑے کو اس کی سر والی جانب سے کھنچی سے کٹتے ہیں سر میں وہ داخل کر گئے نیچے والی طرف نیچے اور اوپر والی طرف یہ کمیز ہے اور سالے سال ازار و یاجب ہیں یو بتی تمام البدن چادر ایسی جو تمام بدن کو چھپا لے ولاوہ دلدو منہ یکونہ طولان بھی ہے جمکنہ یو شد طرف آو ایتی آلازم انہ پرلمبائی میں اتنی ہو کہ اس کی گرہیں لگائی جا سکیں اوپر پاؤں والی جانب بھی ہو سر ارادان اتنی ہو چڑائی میں کہ بھی ہے جا کا آہد جانب ہے علالآخر کی ایک طرف دوسری طرح بلاوات استعبابن فکل واحد منہ اتیاز مصطاب ان میں سے ہر ایک میں یہ کہ یکونہ ساترن لما تاتا ہو اتنا پتلا کپڑا نہ ہو بلکہ اتنا موٹا ہو کہ اپنے نیچے والے کو چھپا لے جو اوپر والی چادر ہے اس سے کمیز اور لنگوڑ نظر نہ آ رہے کمیز ایسی ہو کہ اس سے لنگوڑ نظر نہ آ رہے ابا کی طرح پتلی نہ ہو غیر حاکن انہو نیچے والے کی دھکا اتنا کارے انکانا یک فی حصول ستر بالمجبور اگر تھی کافی ہے سارے کو ملا کر ستر حاصل ہو جائے تو بھی کافی ہے لیکن بہتر یہ اب اس کے ہم تین تیہ کریں یہ ساتر بن جائے گی اگر اس طرح ہنگے کپڑا ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ والا جو خود چھپانے کی صلاحیت رکھتا تین تیہ مل کر ساتر ناما کفن میں قربت اللہ کی نیات ضروری نہیں ہے اس لئے اگر کوئی کفن دے بغیر اذن ولی کے تب بھی کفن ہو جاتا ہے وہ قربت کی نیات شرط ہی نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا وجوب ہے اس پر وہ جو ولی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دے اگر وہ نہ دے تو پھر ہم پر واجب ہے اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود لا رہا ہے اور ہم نے کفن دے دیا اور دفن بھی کر دیا اس کے آنے سے پہلے تو ٹھیک ہے پھر کفن دینا یا کفن پہنا ہاں کفن دینا یا پہنا ایک ہی بات ہے یہ کو تخرید تھی دیتا ہے واجب پہن دیتا ہے پہنانا یا تخرید تھی دینا کس پر میت کو پہنانا بھی ہے ولی کا کام ہے خریدنا بھی ولی کا کام ہے پہنانا بھی ولی کا کام ہے جی سارے لائیو تبر فی تکفین نیات القربہ پہ وجوبہ کا وجوب تقسیل اس کا وجوب غسل کی طرح یعنی ولی پر ہے یہ کہنا چاہتے ہیں وقت مرحل کلام فی المسلہ ستین میتینو ستین اچھا تینو قطعے جو ہیں میزر آزار اور کمیز یہ تینو نہیں ہو سکتے اتنا تھوڑا کپڑا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر ان میں سے فرض کرو کوئی ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا یا دو ہوں گے تیسرا نہیں ہوگا تو کھا جو اسطر ہے وہ مقدم ہے یہ اس کا خلاص ہے اسطر مقدم اسطر یعنی زیادہ چھپانے والا آمر دائر ہوگے کوئی ایک ہوگا تو چادر پھر بنا لیں کمیز سار کو تو نہیں چھپاتی لنگوٹ باقی بدن کو نہیں چھپاتا تو آپ چادر بنا لیں وہ سارے کوئی چھپا لیں اسطر مقدم اور اگر یہ ہے کہ چادر نہیں بان سکتی یا لنگوٹ بنے گا یا کمیز بنے گی تو پھر کمیز بنا لیں کیونکہ وہ اسطر ہے زیادہ چھپانے والا ہمیشہ اسطر جو ہے وہ مقدم اور اگر کچھ بھی نہیں ہے بس اتنا سا ہے کہ آگے کوئی چھپائے گا شرمگاہ کو اور پیچھے نہیں چھپائے گا تو پھر آگے والا حصہ چھپانا چھپائیں گے اور پیچھے والے کو چھوڑ لیں اگر اتنا ہی ہے ادھا تازار القطعات السلات اکتصر علمیسور جتنا مل جائے اسی پر اقتصار کریں گے فائدہ دار العمر بینہا اگر تین میں سے کسی ایک عمر دائر ہو جائے ان تین میں یعنی کوئی ایک ہو سکتا ہے تو یکتہ مال ازار چادر مقدم ہے کیونکہ وہ اسطر ہے وہیدہ داران بین المیزر والکمیز یکدام والکمیز جب عمر دائر ہو جائے گوٹ اور کمیز میں تو پھر کمیز مقدم ہے کیونکہ وہ اسطر ہے وہیلم یکن اللہ مقدار مایستر الاورا صرف اتنی مقدار ہے جیس ستر اورت ہو سکے گا تو پھر تائینا ستر بھی ستر الاورت تین کریں گے وہیدہ دارالامر بینہ ستر کوبل دو بر تو تائینا ستر کوبل کوبل کو چھپائیں گے اور دو بر تو خود بخود چھپ گیا ہے نا گوشت جو ہے دو بر یعنی پکھانے کا سراغ وہ چھپا اچھا کفان ایسی چیز جس کو صعب کہا جا سکے پہننے کے قابل اور اگرچہ وہ بالو سے بنا ہوا ہے اون سے بنا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ کپاس کا بنا ہوا بالو اون سے بنا ہوا ہے ایمان کے تو بھی ٹھیک ہے بلکہ ایمان کی جلد سے بنا ہوا ہے تا بھی ٹھیک ہے کیونکہ جلد کو بھی تو پہنا جاتا ہے پہنتے نہیں ہیں کوٹ بغیرہ جو بناتے ہیں جلد کے جلد کا کفانو تو بھی ٹھیک ہے وہ بھی پہننے کے قابل ہے یا جب اینیو کفان المید بمائیس دو علیہ اسم صوب صوب اس پر صادق گئے ہاں معقول علام کی آگیار آئے کہ غیر معقول علام جانی حرام جانوار جو ہیں ان سے نام بلولو من جلد جلد سے بنا ہوا کفان معقول علام کی تو بھی ٹھیک ہے پاک بھی کفان مردار کا بھی نہ ہو اور حلال جانوار کا ہو جس کو شہری طریقے سے زبا کیا جلد اس کی ہے تو بھی ٹھیک اس میں نماز بھی ہو جاتی ہے اور اگر کفان ہے ریشام کا کیڑے والی ریشام یہ جو فیکٹری والی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ریشام کا کفان ہے یہاں کفان خرید ہو نا وہ کہتے ہیں اس میں پلاسٹک ملی ہوئی ہے اس طرح کی بات ملی ہو ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کو صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ریشام جو فیکٹری والی ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ نہیں ریشام کیڑے والی جو ہے اس کا کفان اختیار حالت میں نہیں دیا جا سکتا اختیار اسی طرح نجیس کفان جو ہے وہ بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا متنجیس نجیس ہے جیسے مردار کی خال ہو گئی حلال گوئے جانور مر گئی ہے گئے اس کی خال اتار کے کفان بنانا یہ نجیس ہے یہ بھی نہیں دیا جائے گا متنجیس جیسے کپڑا متنجیس ہے اس سے بھی نہ دیا جائے سونے پانچویں چیز ہے سونے کی چاندی نہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہے اور پانچویں ہے کہ غیر معقول علام جو ہمان گی دار بلی ان کے اجزاء سے بنا ہوا کفان بھی نہ ہو چاہے ان کو شریعت طریقے سے زبا کیا ورنہ مردار ہو جائے ان کے اجزاء سے بھی نہ ہو اگر اضطرار ہو جائے انہی میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دیا جائے گا تو پھر اس کو دو اس کے ساتھ دو جس میں مفضدہ کم ہے جس میں مفضدہ کم ہے کس میں مفضدہ کم ہے یہ پھر صحیح ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو مقدم کر ہو اس کو مقدم یہ مسئلہ اتنا پیش آنے والا نہیں ہے یہ شبہ لوگوں کے ذہن میں آرہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو لیدر ہمارے ہوتی ہے وہ ریشام ہے تو ریشام ہی نہیں ہے یہ جو دکان اوپے خریدنے جاؤ تو یہ آگے خود کہنے لگ سستا ہوتا ہے نا یہ جو لے رہے ہے اس میں تو پلاسٹک ملی ہوئی ہے وہ والا لو تیرہ آزار والا پندرہ آزار والا یہ پانچ چھ والا نہ لو خیر ہے وہ ہوتی رہے پلاسٹک کوئی مطلب ہے صحب ہے لیکن لاجت جو اختیار تکفین بالحریر اختیار تکفین بالحریر جاید نہیں حتی مکان درام سے کم ہے تب کفہن میں نہ ہو ملعبت وجوب بنا مضاہب سنے کا نہ ہو ملعب اجزاء ملعب غیر ما کل اللہ مہمان کے اجزاء میں سے نہ ہو اگر اجزاء ہو جائے تو تمام سے کفہن دینا جائے مستار ہے ایک کفہن ہے حریر مستار ایک اور متنجس ہے نجس ہے یا سونے کی طاروں سے بنا ہو ہے ایک ہی ہے تو پھر اس ہی دیا چاہی اگر ایک ہی ہے تو تائینا وہ ہی دیں دیں گے یہ پانچ کے پانچ پڑے ہوئے ہیں پورے مسئلہ نجس بھی پڑا ہو ہے متنجس بھی پڑا ہے تو متنجس مقدم ہے اس کی تھوڑی سی جگہ متنجس اور نجس تو سارا ہی نجس ہے اس میں مفصدہ زیادہ ہے تو متنجس مقدم نجس جیسے وہ گائے مار گئی ہے سہری طریقے سے زبانی کی اس جیلد کا کفان بنا رہے ہیں جو نجس این نجس پہ متنجس مقدم ہے وَإِذَا دار الْعامر دائر ہوگی عامر کے یا نجس ہے یا متنجس ہے یا حریر ہے تو حریر مقدم پاک تو ہے حریر مقدم پیچھے آؤ کے ساتھ آت کیا عامر دائر ہوگی یا نجس ہے یا حریر ہے آؤ متنجس اور حریر میں دائر ہو جائے آؤ ہے نا ثانی سے مراد حریر ہے حریر مقدم پاک ولہ دار عامر بین آد سلا سا و بین غیر احا عامر دائر ہوگی آئے کہ یا نجس ہے یا سون یا غیر معقول علام کا ہے یا متنجس ہے یا غیر معقول علام یا سون کا ہے یا حریر ہے یا غیر معقول علام یا سون جائے جائے اس غیر غیر مقدم یعنی سون اور سون والا مقدم یا غیر معقول علام کی عیضہ والا مقدم ہے کیونکہ غیر معقول علام کی عیضہ والا نجس نہیں آئے اس کو شرح طریقے سے گی دار کو زیبان کی آئے نجس ہوگی یہ ہے تو اب کون سا دیں کا اختیار ہے جو بھی دیں بہتر یہ ہے کہ دونوں دیں سونے کو بھی جانے دیں ساتھ اس بہتر پہ کون عمل کرتا ہے یقین ہو جائے گا سہید غلاب غلاب شاہ جتے وہ بہت احتیان مصطاب کے تکوہ پریز گائی کہتے ہیں کہ گائے کو لے گائے فال کے پاس جوفتی کے لئے تو اس نے کی احتیان مصطاب کی بنا پر ایک دبا اور بھی کر دو تا کہ عمل ٹہر جائے دکت ہو سن ایس ہے دوسری دبا گائے مر گئے گر گئے اس کی ٹانگ ٹھوٹ گئے جائے سکھا اچھا بہن کان الہتیات استعبا بھی الجام بل جام میں حسن آنے چان مصطاب ہے کہ جام کیا جائے غیر ما کو لام بھی دے دیں مار سونے کی بنا ہوا ہے حریر کی ملا وٹ ہے حریر وہی کیڑے والی اور حریر کی بات ہی نہیں کر رہے جو آج کل کہ رہے ہیں ریچ میں کپڑی جیسے بھی ہوں کیڑے والی براد ہے وہ ساتھ ملی ہو ہے کوئی مسئلہ نہیں کفن نجیس ہو جائے تو اس کا اضالہ واجب ہے نجاست کا حدتہ قبر میں بھی واجب ہے کاٹنا پڑ جائے تھوڑا سا جو ساتریات کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ہے تو پھر کاٹ بھی سکتی ہیں تو کفن نجیس آتنا ورنہ تبدیل کرنا پڑ جائے قبر تک اس کو پھر تبدیل کیا جائے بدن نجیس ہو تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نجیس بدن کو بھی پاک کیا جائے گا حدتہ قبر میں بھی پاک کیا جائے پر اگر پاک نہیں ہو سکتا خون ہی خون ہے پاک کریں پھر نکلیں پھر نکلیں گا ہر آج بان جائے تو پھر بدن کو پاک کرنے والا کام ہم چھوڑ دیں گے وہی پلاسٹیک چاڑ گے اوپر کفن جو ہے وہ پینا ہے کفن نجیس نہیں ہو سکتا اور ہو جائے تو کفن تو تبدیل ہو سکتا ہے اذا تنجیس القفن بے نجاست من المیت اور من غیر المیت کفن نجیس ہو گیا تو واجب آئے اضالت و نجاست واجب آئے اولاو بعد الواز اے فیل قبر قبر میں رکھ بھی دی آئے بے غسلیں اوکاردیں دھوئیں یا کارٹ لیں تھوڑا اتنا کارٹیں گے لاجد روبے ساتریات ہے ساتریات میں ذرہ نہ دے تھوڑا کارٹ لیں کسی طرح بھی ممکنے کارنے سے اور نہ ہی پاک بیسے نہیں کار سکتے پانی نہیں ہے مثلا تو واجب آئے تبدیل ہو مال امکان اگر ممکن ہے تو پھر تبدیل کرنا اگر ممکن نہ ہو تبدیل کرنا تو پھر نجیس یا متنجیس کفن کے ساتھ پرپڑا ہے آمنے کے دفن کر سکتے ہیں وہ والی صورت جو اوپر پڑ گیا آخری بس مسئلہ پڑ لیں پھر آگے بعد میں کہ واجب مقدار جو کفن کی ہے اور اس طرح جو مصطحبات متعارفہ ہیں امامہ باندھا جاتا ہے وہ ران پیچ باندھا جاتا ہے ایک اوپر اور بڑی چادر مصطحب ہوتی ہے یہ سب کچھ میت کے ترکہ سے نکالا جائے گا اور ترکہ جو جس کو ہم نے ولی کہا ہے اسی کی ملکی آتا ہے نا جس کو ولی کہا ہے ہم نے کہا ہے ولی پر واجب ہے نا یہ جتنا ترکہ پڑا سارا اسی کی ملکی آتا ہے تو ادھر سے اپنے جیب والے پیسوں سے نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کی ملکی آتا ہے میت کے جو پیسے پڑے ہیں ان میں سے جیسے بندہ مرا پیسے ولی کے ہو جاتے ہیں ولی جو ہے وہ اس نے کفن دینا ہے انہی میں سے دے اپنی جیب میں سے دے دے سکتا ہے اور اپنی جیب سے نہیں دے رہا تو اس سے ہم نکالیں گے دین اگر میت نے دینے ہے وہ فرض کرو دین ہے ایک لاکھ اور ترکہ بھی ایک لاکھ ہے تو پہلے ہم کفن نکال لیں گے وہ جو نہیں دے رہا ہے جس پر واجب ہے اب کیا کہاں اس کو سزا دیں کچھ بھی نہیں آگا جو متعرف ہیں اس علاقے میں دیئے جاتے ہیں یخراج من اصل ترکہ اصل ترکہ سے نکالے جائیں گے قبل دین والوسیع وقدالحال فی مونہ تجہید ہے اس کی تجہید کی دفن کی جو خرچے ہوں گے یعنی سارے اس کے خرچے جو ہیں مرنے کے بعد سے دفن تک سارے اس کے ترکہ سے نکالے جائیں گے یعنی اگر وہ نہیں کر رہا نا تو ہم ترکے میں سے نکال لیں گے ہمیں اختیار ہے بلی جو تھا اس پہ جو واجب ہے کہ یہ سارے کام کرے وہ نہیں کر رہا یہ خرچہ ہوتا ہے میں تو آتا ہی نہیں تو ہم ترکے میں سے مال اٹھا سکتے ہیں اگرچہ ترکہ انہی کی مل کیا تو ہو گیا اس کے مرنے کے ساتھ ہم ترکے میں سے نکالیں گے اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے وہ پیسے لیتا ہے دفن کے لیے فلارد المباہہ تو وہ بھی دیں گے اجرات الحامل اجرات حفر القبر وناویہ یہ جو جنادے اٹھا کے لارے ہوتے ہیں یہ بھی پیسے لیتے ہیں وہاں سے نہیں اٹھاتے پہلے تو آوازیں بھی نکالتے تھے ابھی تو حرم